بیارے بچوں میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس آلیہ شاہ میں آپ کو اس نئے سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں ہماری جو اردو کی کتاب ہے اس میں بہت اچھے اچھے اخلاقی اصلاحی سبق ہیں ان میں جو پہلی جو ہماری نظم ہے جو کہ حمد ہے اور حمد آپ کو بتا ہے کسے کہتے ہیں حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے ہم جب بھی عموماً ہماری آپ نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا ہوگا جماعت دو میں بھی پڑھا ہوگا جماعت اول میں بھی پڑھا ہوگا کہ جو ہمارا پہلا سبق ہوتا ہے اور آگے آپ کلاس میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے وہ حمد ہوتی ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے اور ہماری اس پہلے سبق کا ہماری پہلی اردو کی کتاب میں پہلی جو ہماری نظم ہے جو حمد ہے وہ بھی اللہ تعریف ہے اور اس حمد کا نام ہے رب کا حکم مانے پیارے بچوں آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے آپ کو بتا ہے کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے اور ہر نام کی اپنے اپنے مانی ہے اس نظم میں اس حمد میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مختلف خصوصیات بھی بتائیں گئی ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا ہے تو وہ ہمیں رزق پہنچاتا ہے وہ ہمارا رازق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرتا ہے ہمارا خالق ہے ہمیں رزق دیتا ہے رازق ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا مالک بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خالق رازق مالک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم بھی ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے اور ہر نام کے اپنے اپنے مانی ہیں اور اس نظم میں اس حمد میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی خصوصیات اس میں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت زیادہ نعم دے دی ہے اس نعم تو کوئی شمار نہیں ہے ہمیں پیدا کیا ہماری جان ہمارے مال سب کچھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا حاکم ہے تو ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اس نظم کو یا اس حمد کو جو لکھنے والے ہیں ان شاعر کا نام ہے مائل خیر آبادی یہ حمد کے جو ہے وہ شاعر ہیں مائل خیر آبادی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں اس کی بلندخوانی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ آپ جو مشکل الفاظ کے کو انڈر لائن کریں پھر میں آپ کو اس کے بعد اس کی مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور جو انڈر لائن ورز ہوں گی اس کی کل انشاءاللہ املا ہوگی چلے ہم اس کی بلندخوانی کرتے ہیں ہمارا نظم ہے حمد رب کا حکم مانے پیدا کیا ہے اس نے خالق ہے وہ ہمارا پہلی جو شعر ہے اس میں آپ انڈر لائن کریں لفظ خالق خالق کا مطلب آپ کو بتا ہے کیا ہے خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا دوسری جو ہے رازق پھل پول بیل بوٹے اس کی زمین سے پوٹے ہم نے مزے خوشی سے ان نعمتوں کے لوٹے اس نے جہاں بنایا مالک ہے وہ جہاں کا مالک ہے اس زمین کا مالک ہے آسمان کا اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے اس کے سوا کسی کو حاکم نہ اب نہ جانے اب مشکل الفاظ ساتھ ساتھ مشکل الفاظ جو ہیں اس کو انڈر لائن بھی کرتے جائیں پہلا لفظ ہے خالق دوسرا لفظ ہے رازق تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے پھل پھول بیل بوٹے اس میں آپ انڈر لائن کریں پھل پھول خوشی نعمتوں جہاں مالک حکم حاکم مجھ کے الفاظ کی ساتھ ساتھ معنی بھی لکھتے جائیں خالق کا مطلب کون بتائے گا بنانے والا رازق رزق دینے والا بوٹے آپ کو بتائیں بوٹے کسے کہتے ہیں آپ اپنے سکول میں بھی دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں مختلف زیادہ بہت زیادہ چیزیں ہوتے ہیں ان بوٹوں سے ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں پھل بھی ملتے ہیں ہمیں بہت چیزیں ملتی ہیں اچھا آقا کسے بولتے ہیں حاکم کو اور یہ کونسا لفظ ہے جہان جہان کا مطلب ہے دنیا اب ہم نے یہ نظم ہم جو ہے یہ پڑھ بھی لی ہمیں اس میں ہمیں مختلف اللہ تعالی کی خصوصیات کبھی پتا چلا اور ہم نے مشکل الفاظ کے جو ہیں وہ معنی بھی لکھ لیے ہیں اب ہم ہر ایک شیر کی نصر کریں گے آپ کو بتا ہے نصر کسے کہتے ہیں نصر جب آپ بڑی کلاسوں میں جائیں گے تو آپ اس کی تشریح کریں گے لیکن جو جملوں میں ہوتی ہے جس کا مطلب بلکل ایک جملے میں ہوتا ہے اس کو ہم آسان الفاظوں میں نصر کہتے ہیں پہلا شیر ہے پیدا کیا ہے اس نے خالق ہے وہ ہمارا اس میں بتایا گیا ہے اس شیر میں کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ اور اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے کھانا دیا ہے اس نے رازق ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا ہے ہمیں پیدا کیا ہے جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں وہ کھانا بھی عطا کرتا ہے ایک اور چیز پھل پھول بیل بوٹے یہ دیکھیں مختلف قسم کے پھل ہے نا یہ سب کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کرنا ہیں پھل پھول بیل بوٹے ہم دیکھتے ہیں نا مختلف قسم کے بیلے جو ہوتی ہیں پھل پھول بیل بوٹے مختلف قسم کے اللہ نے میں پھل دیا ہیں ہر موسم کے اپنے اپنے پھل ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے درخت ہیں کچھ سے ہمیں پھل ملتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ایسے ہی ہمیں فائدہ پہنچ جاتے ہیں اس کی زمین سے پھوٹے ہیں تمام کے تمام جو ہیں درخت ہوتے ہیں پھل پھول وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ زمین سے ہی نکلتے ہیں ہم نے مزے خوشی سے ان نعمتوں کے لوٹے ہم نے کیا کیا ہے اب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی کی ہیں ہمیں پیدا کیا ہمیں خوبصورت شکل سے نواز آ ہمیں وہ مصالف قسم کی نعمتیں نواز دے رہا ہے ہم نے مزے خوشی سے ان نعمتوں کے لوٹے ہم نے کیا کیا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں تو ہم خوش ہو کے جو ہیں ان نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں اس نے جہاں بنایا مالک ہے وہ جہاں کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جہاں بنا دیا ہے دنیا بنا دی ہے اور وہ ہمارا مالک ہے مالک ہے اس زمین کا مالک ہے آسمان کا اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمارا زمین کا بھی مالک ہے جس پہ ہم رہتے ہیں جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں جس پہ ہم کھاتے پیتے ہیں اور اس آسمان کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے یعنی اللہ تعالی زمین کا بھی مالک ہے اور اللہ تعالی آسمان کا بھی مالک ہے اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے اب ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالی کا حکم مانے اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا ہمیں نیمتوں سے نواز رہا ہے مختلف قسم کے پھل دیئے ہیں ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں بارش سے بچے ہوتے ہیں دھوپ سے بچے ہوتے ہیں اب چاہیے یہ ہم کو ہم اپنے رب کا حکم مانے اب ہمیں یہ ہمارے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں اپنے رب کا حکم مانے اس کے سوا کسی کو حاکم نہ اپنا جانے ہم اللہ تعالی کے سوا کسی کو اپنا حاکم نہیں سمجھیں ہم صرف اور صرف اللہ تعالی کے ہی عبارت کریں اور وہ ہی ہمارا مالک ہے یہ نظم اچھی تھی نا اس میں ہمیں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کی گئی اللہ تعالی کی عظمت ہمیں بتائی گئی ہے اور اس نظم میں اب مجھے اس نظم کا اپنے اپنے الفاظ میں کون بتائے گا کون اس صورت میں آپ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ اس نظم کو پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آئے کہ اللہ تعالی کی ان خصوصیات کے اللہ تعالی جو ہے وہ بے شمار خصوصیات کا حامل ہے اور جب آپ اس حمد کو گھر میں پڑھیں گے اس کی خوشخطی کریں گے اس کے جو خطے کشیدہ الفاظ ہیں اس کی املا لکھیں گے تو آپ کو وہ لفظ بھی لکھنا آئیں گے آپ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالی کی جو خصوصیات ہیں اس کی سمجھ بھی آئیں گی اور مزید آپ اس سے آپ کو خود بخود سمجھانا شروع ہو جائے گی اور آپ کو اللہ تعالی کی عظمت کا مزید آپ کو سمجھانا شروع ہو جائے گی برکہ آپ خود ان بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اب آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نظم کو خوب اچھی طرح پڑھیں اس کی بلندخوانی کریں اس کے جو خد کشیدہ الفاظ ہے انڈرلائن الفاظ ہے اس کی املائیات کریں اور اپنی کاؤپیوں میں یہ جو سب کی خاکہ ہے جو مائن مائپ ہے یہ ڈرو کریں اور اس کے علاوہ اس کے الفاظ مائنی بھی لکھیں آج ہم نے ہم کو پڑھا انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے وہ دوسری کلاس میں ہوں گی جس میں ہم مزید سرگرمیاں کریں گے نصر کریں گے سوالوں کے جواب لکھیں گے گھر میں رہیے اپنا خیال رکھئے اور دوسروں کا بھی خیال رکھئے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہا کیجئے میری طرف سے اللہ حافظ